دیوالی کے دیوار کو لے کر بازاروں میں رونق دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ جم کر پھولوں اور مالاؤں کی خریداری کر رہے ہیں دو سال بعد بازاروں میں ایسی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے جوے پور سے ہمارے سمودہ تب وشرو شرما نے پھول منڈی کا پوری طریقہ سے جائزہ لیا دیکھئے خاص ریپورٹ آ رازدانی جوے پور میں دفاولی کے توہار کی تیاریاں ہیں وہ جورو شورو پر چل رہی ہیں میں پھول منڈی میں فلال موجود ہوں یہاں پر جس طرح سے جو پھول مالائے وہ تیار کی گئی ہیں کیونکہ دپاولی کے افشار پر دپاولی کے مہا اس طرح پر لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو پھولوں سے سجائیں گے جو پھولوں کی مالائے وہ پھول منڈی میں تیار کی گئی ہیں ساتھی جو اشوک کے پتے ہیں ان کی جو بندرباد بنائی جاتی ہے اس سے بھی لوگ گھروں میں سجاوٹ کریں گے لگاتار جو لوگ ہیں وہ پھول مالائے خرید رہے ہیں ہیں لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں بھئی ہاں پھول مالائے خریدنا ہے کس طرح سے گھر کو سجائیں گے پھولوں سے ہم تو پورا گھری پھولوں سے سجانا چاہتے ہیں سر لیکن اب کیا کرے پھول کیسے دی مالائے ابھی ڈائی سورے پہ گئے سجائے گا کیسے جو مہنگائی ہے اس کا بھی اثر ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو جس طرح کی جو ریٹے ہیں وہ بھی لوگوں کو کئینا کئی آخر رہی ہیں کیونکہ جو فول مالائے کی جو قیمت ہے وہ لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے دیکھیں آپ تصویروں میں دیکھیں کہ کس طرح کی جو الگ الگ جو فولوں کی دکانے ہیں وہ ان پر فول مالائے ہیں وہ موجود ہیں لوگ لگاتار یہاں پر خریدنے آ رہے ہیں کیونکہ جب سام کو دیوالی کا جب پوجن ہوگا لشمی ماتا کا جب پوجن ہوگا لوگ فولوں سے اپنے گھروں کو سجائیں گے لگاتار لوگ جو الگ الگ طرح کے فول ہیں وہ خرید رہے ہیں دکان داروں سے بات کریں گے ویسے اب کس کس طرح کی فول مالائے ہیں کون کون جو فول ہیں گندہو دی نیبو کلر کیسریہ کلکتہ یہ آ رہا ہے بھی باہر سے آ رہا ہے جیپور سے آ رہا ہے الگ الگ طرح کے جو فول ہیں وہ مارکٹ میں موجود ہیں لگاتار لوگ خریداری کر رہے ہیں فول خرید رہے ہیں کیمرہ پرسن راکیس کے ساتھ وشنو سرما انڈیا